بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہم محمد احمد حب وآلہم زندگی ایک سفر ہی تو ہے آخر کٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا پس سفر ایسا کٹے کہ شاندار اور زندگی کا ایک ایک دن جاندار ہو سفر تو کٹی جانا ہے ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے اس لاہور میں بڑے دانشور آئے ہیں حکیم آئے ہیں پیر آئے ہیں بزرگ آئے ہیں درویش آئے ہیں مالدار آئے ہیں گمنام ہو گئے ایسے گمنام ہو گئے ایسے گمنام ہو گئے کہ قبروں کے نشانی مٹا دیئے گئے ہم نے میانی صاحب کی مسجد میں قبرستان میں ایک مسجد تھی مغلیہ دور کی بیران اس کو بنایا تو میں نے خود دیکھا کچھ قبریں بنی ہوئی تھی آلی شان بہت زبرست قبریں بنی ہوئی تھی معلوم ہوتا تھا کہ بنانے والے کوئی مالدار یا بڑے لوگ ہیں اور لوگوں کی قبریں پکی تھی اتھر تھا بہت زبرست میں کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو گرکن وہاں مٹی ڈال رہا تھا اس کے اوپر قبروں کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا پکی قبریں ایسے نیچے اوپر مٹی ڈال رہا تھا تو میں نے پوچھے پوچھا میں نے کہا یہ کیا ہے اس کے وہ بندہ جو مٹی تا کہے درہا رستہ بنانا ہے اور وہ قبریں نیچے تب گئی اس کی وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وارث بھی مر گئے اور پھر ان کے وارث بھی مر گئے گمنام ہو جانا تو ہمارے مقدر میں ہے نام تو صرف اللہ کے پاس ہے اور زندگی کوئی ایسی گزارے ہو جس کا ہر دن شاندار ہو اور جاندار ہو ایسی زندگی گزارے ہو اور ایسی زندگی گزارے ہیں کہ نسلوں کو کچھ دیکھ کر جائیں نسلوں کو فقر فاقہ غربت بیماریاں دکھ تکلیفیں مسائل مشکلات کھون ریزی نہ دیکھیں آپ کہیں گے اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے چلو دولت دے کے جائیں پر اس کا کیا تعلق ہے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے نسلوں کو خون ریزی لے کر نہ جانا فقر غربت تنگ دستی فقیری معاشی تنگ دستی بھکاری بنا منگتے ہم تو دے کے نہ جائیں اگر ارشی فیصلہ ہے تو وہ پھر ہمارا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہم تو دے کے نہ جائیں اگر ارشی فیصلہ ہے تو اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہماری تو کوشش سو فیصل یہی ہو کہ ہماری نسلوں میں غربت تنگ دستی فقر و فاقہ نہ آئے ہماری تو سو فیصل کوشش یہ ہے یہ کیسے ہوگا آج جو ہم عامال کی زندگی تسبیحات کی زندگی اور رزق حلال کی زندگی اس میں محنت کر رہے ہیں ہماری نسلیں اس چیز سے پل رہی ہیں کونسی نسلیں ایسی جو مجھے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں مثلا ہم بیٹھے ہیں ہمارے پردادا اس کے والد کو ہم نظر آئے تھے ان کے گمان میں تھا کہ ہماری کوئی نسل ایسی ہوگی بیسے جیسے ہم خیال کر رہے ہیں کہ ہماری نسلیں اگر ہوں گی تو اس طرح اندیکھی نسلیں نادیدہ نسلیں ایسی نسلیں جو ہم نے دیکھی نہیں وہ نسلیں اباد ارشاد ہو جائیں اور ان نسلوں کے لئے کچھ فیصلے اللہ سے کروا کے جائیں جتنے بھی ددی نشین ہیں نا درباروں کے متولی ہیں مجابر ہیں یہ سارے کے سارے شاندار طریقے سے پل رہے ہیں شاندار طریقے سے شاندار پاکستان کا ایک دربار ہے ان کے زنان کھانے میں گھر میں پہلے دن کا بچہ نہیں جا سکتا پہلے دن کا بچہ نہیں جا سکتا ان کے گھر میں کچھ جنات نے چور شرابہ کر دی ایک بندہ آیا دوسرا آیا تیسرا آیا میں نے کہا بڑوں کی اولاد ہیں میں کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں کہیں نہیں جا سکتا سفر کی زندگی کے مصروفیت میں یقین جانا ہوں ان کے گھر گیا کوئی کمرے تھے جو ختم نہیں ہو رہے تھے میں نے ایک جگہ کو چیک کرنا تھا دیکھنا تھا اور ہر کمرے میں اتنا مال اتنی چیزیں ہیں اتنا مال کہ آپ گمان نہ کر سکیں ایک کمرے میں بریف کیس ان پہ جہازوں کے ٹیک لگے ہوئے پڑے ہوئے تھے انہیں اگر یہ بیرون ملک گئے ہیں تو مریدوں نے حدیعہ دیئے ہیں بکسے کے بکسے فرصت ہی نہیں ہے کھولنے کی پڑے ہوئے ہیں ان میں ڈالر بھی ہیں ان میں پاؤنڈ بھی ہیں ان میں مال بھی ہے اس میں کھانے پینے کی کھانے پہننے پتہ نہیں فرصت نہیں اور جب میں ان کے کمرے میں گیا ان میں کمرے میں سارا میوزک کا سامان بھرا ہوا تھا انہیں کہ جی ان کے میوزک کے سامان کا بڑا شوق ہے دنیا میں جہاں جائیں گے جو ان کا مرید ہوگا ان کو جاننے والا وہ ان کے میوزک کا سپیکر میوزک کی مشینیں میوزک کی چیزیں دے گا اس کا ان کو بہت زوج ہے مال بھرا ہوا چیزیں بھری ہوئے ہیں جو بڑے تھے انہوں نے اعمال ایمان اور تقوی اور رزق حلال کے ذریعے نسلوں کے لئے دولت عزت برکت کے فیصلے کروائے ہیں اب یہ نسلوں پہ منحصر ہے کہ وہ اس دولت عزت اور کسرت اور مال کو خیر میں لگائیں یا شر میں لگائیں جو ان کے منحصر ہیں رب اپنے فیصلے کر کے دکھاتا ہے کہ سات نسلوں کو پالنا ہے چودہ نسلوں کو پالنا ہے اکیس نسلوں کو پالنا ہے کتنوں کو پالنا ہے اور کتنوں کے بعد پھر ان کو فقیر کر دینا ہے یہ اس کا نظام ہے پر اللہ اپنا فیصلہ کر کے دکھائے گا جو بھی تقوی اختیار کرے گا ریس کے حلال طیب طاہر کہ نظام کو اللہ چلائے گا اللہ کر کے دکھائے گا وہ فیصلے کرے گا اور دکھاتا ہے تو جانا تو ویسے ہی ہے کیوں نہ کچھ کر کے جائے میں کالج میں پڑھتا تھا تو ساتھ ایک مسجد تھی تو اس مسجد میں نے کہا کچھ افتاری کی ترتیب بناتا ہوں ساتھ ایک بستی تھی تو ایک بندہ افتار کے وقت بہت کھائے جا رہا تھا کھائے جا رہا تھا مجھے آج بھی یاد ہے اُس بات مجھے میں نے کہا اتنا کیوں کھا رہے ہوں وہ اس کے چہرے پر داری تھی عالم یا حافظ کاری تو نہیں تھا کوئی کام کرتا تھا مجھے کہنے لگا مولوی بدنام تو ویسے ہی ہے کھانے میں تو بدنام تو ویسے ہی ہونا ہے تو کیوں نہ زیادہ کھائیں اُس نے بس مجھے اتنی بات کہی زیادہ اُس کے پاس بات کرنے کی فرصت نہیں تھی اور اُس نے خوب کھائے پتہ نہیں ہی حاصل میں لوگوں کو کیسے ہو جاتے ہیں تو یہ فیصلہ تو عزل سے ہے کہ جانا تو ہم نے ہے ہی کچھ ایسا گیا ہے کہ وہ زندگی بھی بھی راش کریں کچھ دنوں بھی راش کریں اور نسلوں کے لئے فیصلے کر آکے جائے تقوے کے ایمان کے اور رسک کے اور غصت کے اور آفیت کے نسلوں کے لئے فیصلے کرواتے جائے ابراہیم علیہ السلام نے جو بہت سی دعائیں مانگی ہیں ایک اچھی دعا مانگی ہے آپ بھی مانگا کریں وَجُنُبْنِهَ اَنْنَعْبُدَلْ اَسْنَاؤُمْ یہ دعا کوئی نہیں مانگتا مانگتے ہوں گے عموماً کوئی نہیں مانگتا اللہ میری نسلوں کو بط پرستی سے بچانا ہے اتنے بڑے نبی اتنے بڑی حاصل دے کہ اللہ میری نسلوں کو بط پرستی سے بچانا ہے کیا پتہ میری نسلوں میں کوئی ایسا ہو جو پت پرست نکل آئے ہیں اور میری ساری عمر کی توحید اور میری ساری عمر کا تیرے ساتھ تعلق اس کا شراغہ بکھیر کے رکھتے ہیں سندھ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے پیر تھے بس میں سفر کر رہے تھے تو انہیں پتہ نہ چلا کہ بیٹا بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا کرایا انہیں کہ وہ آگے بابا بیٹھا ہوئے نا بابا اس سے جا کے لے لے وہ دے گا بابے کے پاس گیا انہیں کہا کرایا اس نے اپنا دیا اس نے کہا پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہے وہ کہتے ہیں میرا کرائے بھی ان سے لے لیں اور وہ کون ہے دیکھا تو بیٹا بیٹھا تھا اس کا خاموشی سے قرائے دے دیا بیٹا بت پرست ہو گیا تھا بیٹے کی اپنی دنیا تھی اور باب کی اپنی دنیا تھی بیٹا بت پرست ہو گیا اور بیٹے کو پتہ نہیں بیٹا بیٹھا ہے بیٹے کو پتہ ہے باب بیٹھا ہے اس کا اپنا سفر اس کا اپنا سفر تجھے تیری ادا پسند مجھے میری ادا پسند تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند کوئی خبر نہیں تو اپنی نسلوں کے لئے کچھ چھوڑ کے جانا ہے تقوی بھی ایمان بھی رزق حلال بھی برکت غصت بھی نسلوں کے لئے اور اس کا انحصار آج جو آپ قربانی کر رہے ہیں کیونکہ ایک وعدہ ہے ذرا غوش سے سنیے گا سونے والے بھی جاگنے والے بھی غوش سے سنیے گا ایک وعدہ ہے اللہ کے لئے بوکہ رہنے والوں کی نسلوں کو اللہ بوکہ نہیں رکھتے اللہ کے لئے بوکہ رہنے والوں کی نسلوں کو اللہ بوکہ نہیں رکھتے اللہ کے لئے بوکہ رہنے والے ہماری بوک اختیاری ہے ہمارے اختیار میں ہیں ہم بوکے نہ رہیں استراری نہیں مجبوری والی بوک ہے یا کیا کیا یہ بھوک روزے والی مجبوری والی بھوک ہے میں اطرف دیکھیں مجبوری والی بھوک ہے اللہ کے لیے بھوکے رہنے والوں کے نسلوں کو رب بھوکا نہیں کرتا ان کی نسلوں میں رب فقر فاقہ تندستیاں اور اللہ ان کو منگتا نہیں کرتا یہ اللہ کا نظام غیرت ہے نظام غیرت میرے لیے بھوکے رہے میرے لیے پیاسے رہے میرے لیے روزے میں نظروں کا بھی روزہ رہا اور کانوں کا بھی روزہ رہا اور تنہائیوں کا بھی روزہ رہا میری خاطر اللہ ہل جزا الاحسان اللہ الاحسان اپنی نسلوں کے لیے آپ روزے رکھ کے فقر کے دروازے ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ فقر کے فقر کے فقر کے فقر کے غربت کے تندستیاں کے فقیری کے منگتا پنایا بغداد کے پن پہ کھڑا تھا یہ کا بندہ اور کہنے لگا لوگو مجھے خیرات دو تم جانتے ہو میں خلیفہ موتسن باللہ کا بیٹا ہوں مجھے خیرات دو میں خلیفہ موتسن کا بیٹا ہوں اللہ ہماری گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار ایک وزیر تھا وزیر تھا بس یوں گیا اور یوں سب کچھ ختم ہوا گھر کے فقر اور غربت کی حالت یہ تھی پھر کہ اس دور میں گاڑر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے گاڑر آم جوپڑیاں چھپر یا شیطیر پھر گاڑر نکال کے بیچے اور گھر کا خرچہ کیا چھت توڑی اس میں سے گاڑر نکالے گاڑر تھوڑی ہوتے تھے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی تھی گاڑروں کی یہ جو آج فقر اور بھوک اور تنگ دستی سخت گرمی اور تقریباً سولہ گھنٹے کا روزہ یہ جو اللہ کے حال اللہ کے لئے کر رہے ہیں اس کے سیلیں ملتے ہیں اس کے فیصلے ملتے ہیں وہ کریم غیرت والا ہے وہ احسان نہ رکھنے والا وہ احسان کو چکانے والا ہے وہ دیتا ہے اور نسلوں کو جی بھر کے دیتا ہے وہ دیتا ہے اور نسلوں کو مالہ مال کرتا ہے وہ عطا کرتا ہے اور نسلوں کو ایک ایک قربانی ایک ایک بھوک کا لکمہ اور پانی کا کترے کا صلح عطا کرتا ہے کہ لو تم اس کے حق دار نہیں تھے جتنے تمہارے گناہ ہیں تم اس کے حق دار نہیں تھے جتنے تمہاری معصیت ہے تم اس کے حق دار نہیں تھے پر میں تمہیں دوں گا تمہارے بڑوں نے میری خاطر بوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا میری خاطر بوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا اب آز وقت میں دیکھتا ہوں مولا تو نظام چلا رہا ہے میرا اور تُو نے یہ سارا نظام چلا ہے پھر کہتا ہوں وہ بڑھوں کی دعائیں اور بڑھوں کی عبادتوں کا صلاحہ تارک تو اس کی روٹی کھا رہا ہے بڑھوں کی باتیں سنتا ہوں ان کی عبادتوں کے واقعات سنتا ہوں اور ان کے ہاتھوں کی لکھی یاد داشتیں پڑھتا ہوں بڑھوں کی عبادتیں واقعات پھر ان کے موت کے آخری لمحات پھر کہتا ہوں تارک بس اہلِ فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تُو فضلِ باری سمجھ اس کو تُو فضلِ باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے نسلوں میں اس فاکے کا سلح ملتا ہے نسلوں میں اس بوک کا سلح ملتا ہے نسلوں میں اس پردیس کا سلح ملتا ہے جو تسبیخانے میں آپ پردیس اور تسبیخانے میں آپ ناگواریاں اور تسبیخانے میں آپ جدائیاں برداش کر کے پڑھے ہوئے ہیں نسلوں کو اس کا سلح ملتا ہے اور رب کریم ہے اور غیرت والا ہے اور دیتا ہے نسلوں کو ملتا ہے نسلوں کو ملتا ہے کبھی بلائیں ٹل جاتی ہیں کبھی آفتیں دور ہو جاتی ہیں کبھی مصیبتیں کبھی پریشانیاں کبھی مشکلات حل ہو جاتی ہیں کہنے لگے اکتھارہ سو ستاون کا جب حملہ ہوا پورے ملک میں قتل و غارت عام کی انگریز نے تو ایک والدین تھے ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا خط ہو گئے اور کہنے لگے بیٹا اس کمرے میں بہت دولت پڑی ہے اشرفیاں پڑا ہے مال پڑا ہے سونا پڑا ہے سب تیرہ ہے ماں باپ کی تجہیز و تکوین کے بعد جب دروازہ کھولنے لگا اندر سے آوازہ یہ اندر نہیں آنا ہے بتنا کا آوازہ اندر نہیں آنا دھر گیا ہٹ گیا پھر آگے بڑھتا تھا تو یہی آواز آتے تھے مزدوری کرنا جانتا نہیں تھا ماں باپ دولت مند تھے ماں باپ کے ہوتے میں مال ملتا رہا کھاتا رہا آخر فقر پہ اور تنگ دستی پہ وقت آ گیا کیوں اندر کوئی آنے نہیں دیتا تھا خبردار نہیں آنے اور ایک دفعہ ایک دفعہ یہ اب آواز آئی یہ کسی کی امانت ہے آخر کار زندگی کے دن رات اسی تنگ دستی میں گزار کے مر گیا کمرہ ویران کوئی کہتا تھا اس میں جنات ہیں کوئی خزانہ ہے اس پہ کالا سام ہے کوئی کیا کہتا کوئی کیا کہتا اس پہ قابض ہے اندر خزانہ ہے کوئی جا نہیں سکتا حتیٰ کہ کوٹھے کی چھت گر گئی پرانی ہو کے چھت گر گئی اور دروازہ ویسے لگا ہوا ہے کوئی شکل جورت نہ ہوئے دو بھائی تھے میرٹ میں رہتے تھے دو بھائی تھے انہوں نے ایک درویش کی خدمت کی تھی بس دن رات تھے غریب دن رات خدمت میں لگے رہتے تھے مزدوری کرتے تھے یا خدمت میں لگے رہتے تھے اور ایک بوڑی ماں زندہ تھی اس کی خدمت کرتے تھے دو بھائی تھے دو بھائی تھے جب ویسال کا وقت ہوا ایک رکہ لکھ کے دیا لگے یہ خط ہے یہ فلان جگہ فلان شہر میں فلان جگہ جانا فلان وہاں ایک کمرہ گھر ہوگا گھر کے اندر ایک کمرہ ہوگا اس کا دروازہ کھولنا وہاں تمہاری کچھ امانتیں پڑی ہیں لے لینا یہ تمہارا نصیب اور مقدر اللہ نے لکھ دیا تھا وہاں گئے ڈھونٹے ڈھانٹے ایسے کرتے ہوئے وہاں گئے تو انہوں نے کہا یہ رکہ ہے انہوں نے کہا بھائی مرنا چاہ کرتے ہو یہاں تو کسی کی جرت نہیں ہوتی انہیں درویش میں بھروسہ تھا انہوں نے دروازہ کھولا اندر سے کوئی آواز نہیں آئی اندر سب کچھ نکال لیا ان کی نسلیں مالا مالا کچھ ایسی زندگی کا دن رات شب و روز جو آپ نے فیصلی کی ہیں تصویخانے میں آکے پڑے ہیں ایسے گزاریں کہ اللہ فاق جللہ شان ہو خود فرشتوں کو بیٹھ کے رش کرے کہ دیکھو میرے بندے کس مقصد کے لیے یہاں پڑے ہوں گے ہیں ان کا مطلوب کیا ہے ان کا مقصود کیا ہے اور اس کا ایک ایک عجر میرا رب دے کے رہتا ہے کریم بھی ہے غیرت والا بھی ہے اللہ کسی کے عجر کو لا يزی عجر محسنی کسی کا عجر زائے نہیں کرتا جس کے اعتبار سے آپ ہیں فیصلے کے اعتبار سے آپ بھی اور آپ کی نسلیں بھی مزین منور ہو رہی ہیں فیصل پا رہی ہیں جسم کے اعتبار سے آپ تنہا ہیں کوئی ہی ہوگا جس کے گھر کے دو افراد ہوں گے ورنہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک افراد ہے کیا خیال ہے کوئی ہیں جو گھر میں سے دو بندے ہوں بس دو چار ہاتھ ہیں جسم کے اعتبار سے آپ ایک ہیں لیکن یاد رکھئے گا آپ کا صلح نسلوں کو مل کے رہتا ہے اور نسلیں پاکے رہتی ہیں اور نسلوں کو وہ عجر وہ رس کی شکل میں وہ تقوی کی شکل میں وہ ایمان کی شکل میں وہ آمال کی شکل میں وہ طیب طاہر زندگی کی شکل میں اللہ دیکھے رہتا ہے آج کی یہ فقر آج کا یہ فقہ آج کی یہ گوگ آج کی یہ تندستی اور آپ کا یہ آج کا یہ پردیس اس کو سعادت اور غنیمت سمجھے گا اللہ یشتبی علیہ من یشاہ ہم جس کو چاہتے ہیں چنتے ہیں آپ چنے ہوئے ہیں ایک مرید ہوتا ہے ایک مراد ہوتا ہے آپ چنے ہوئے مراد ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ لیکن فاروق عاظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے مانگا تھا وہ مراد نبی تھے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چنے ہوئے ہوتے ہیں آپ چنے ہوئے ہیں پورے ملک پوری دنیا سے تصویح خانے میں آکے روزر آپ کے گھر میں روٹی ہے رزق ہے اس پردیس کو سعادت سمجھے گا جس پردیسی کے لئے اللہ نے ویسے کہہ دیا کہ پردیسی کے لئے روزے کی رخصت ہے وہ پردیس میں بھی ہو روزہ بھی رکھ رہا ہو اور قربانی کے ساتھ رکھ رہا ہو اس کا اللہ عجر نہیں دے گا پردیسی کے لئے اللہ نے کہہ دیا تو روزے کی قضاء کر لے اور پردیسی کے لئے حکم ہے نماز خوری عادی کر دو اس پردیسی کا جب وہ پوری قربانی کے ساتھ چلے گا جب وہ پوری قربانی کے ساتھ روزہ رکھے گا جب وہ پوری قربانی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کرے گا اس میں اللہ دے گا کیا اور اس میں اللہ عطا کیا کرے گا اور اس میں اللہ نسلوں کو چن چن کی کیا نفع دے گا میں نے آپ کو درباروں کے گدی نشین اور مجاوروں کی مثال دے دی ہے ان کے بڑھونے محنتیں یہی قربانیاں کی تھی یہی قربانیاں یہی قربانیاں کی تھی اللہ پاک جلالہ شان انہیں کہا ٹھیک ہے تو میری خاطر تقوی اختیار کیا تھا رزق حرام کی طرف نہیں بڑھے تھے اور میری خاطر بوک روزے کے نام پہ پیاس روزے کے نام پہ شدت حدت روزے کے نام پہ فقر فقہ روزے کے نام پہ تم نے اختیار کیا تھا راتوں کا جاگنا نیند بوری نہیں ہوئی تھی آج تمہاری نسلوں کو میں سلاؤں گا کھلاؤں گا پلاؤں گا اور بغیر محنت کے انہیں پال کے دکھاؤں گا بغیر محنت یہ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے جو کچھ آپ جس راہوں میں لگے ہوئے ہیں یہ زندگی کا ایک بہت بڑا سفر ہے جس کی طرف آپ کے قدم اٹھے ہوئے ہیں آپ سعادت مند لوگ ہیں اور خوش قسمت ہے وہ جو آج کی ان ایام میں روزے رکھ رہا ہے چاہے دنیا کے کسی کونے میں خوش قسمت اور سعید بخت والا ہے جو دنیا کے کسی کونے میں روزے رکھ رہا ہے تیرے ایک ایک فاکے تیرے ایک ایک غربت تیرے ایک ایک تنگ دستی اور تیرے ایک ایک بوک کی کروٹ کا روزے لگنا اور اس کی بیچانی کا سلط اللہ تجھے اور تیری نسلوں کو دیکھ رہے گا انشاءاللہ میرا رب خود کہتا ہے کہ بندے کا احسان چکاؤ جو بندہ بندے کا احسان کھا جاتا ہے میرا رب پسند کرتا ہے جو ساری دنیا کو احسان جتانے بتانے والا ہے جو ساری دنیا کے لئے احسان کے قانون بنانے والا ہے وہ خود بندے کا احسان کھا جائے گا خدمت کھا جائے گا بھاڑا مزدوری نہیں دے گا ہاں فرق کتنا ہے ہماری محنت ہمارے مطابق ہے پر وہ مزدوری جب دے گا اپنی شان کے مطابق دے گا ہاں اس کی شان کتنی اس کے حبیب کی شان کتنی ہم گمان نہیں کر سکتے وہ مزدوری دے گا اور دیتا ہے پھر اپنی شان کے مطابق دے گا اور اس کی شان بہت عالی شان ہے اس تک بندہ نہیں پہنچا عدد خلق ہی ورزان نفس ہی وزینات عرش ہی ومداد کلمات ہی ہم نہیں پہنچ سکتے ہم نہیں پہنچ سکتے دے گا اپنی شان کے مطابق اور دیتا ہے اپنی شان کے مطابق دیتا ہے رزق عزت دولت صحت خوشیاں خوشحالیاں عبادتیں تسبیحات ذکر آمال اور اپنی ذات کا قرب اور تعلق ان لمحوں کو قیمتی بنائیں اور ان لمحوں پہ شکر گزاری کا جسپہ ہو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے قبول کر لیا روزے کے لیے تو نے مجھے قبول کر لیا فاکے کے لیے تو نے مجھے قبول کر لیا پیاس کے لیے اللہ تیرا احسان ہے اللہ تیری قریمی ہے اور جو یہاں پردیس میں آئے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کتنے ہسپتال والے پردیس میں پڑے ہوئے بیچارے ہیں ہسپتال کے اندر مہینوں پردیس کے نام پہ لاہور کے ہسپتالوں میں پڑے ہیں پورے ملک کے لوگ ہسپتالوں میں جگہ نہیں بیٹ پہ نیچے مریض سوئے ہوئے ہیں پردیس پہ پڑے ہوئے ہیں یا اللہ تو نے مجھے پردیس میں لیا لیا ایسے کہ تیرے نام پہ میں نے ہجرت کی ہے اور تیرے نام پہ بکا ہوں اور تیرے نام پہ میں پردیسی بنا ہوں مولا بیماری کے نام پہ دکھ کے نام پہ تکلیف مال دولت تجارت کے نام پہ پردیسی ہونا بھی کوئی عیب نہیں پر یہ شان یہ ہے کہ اللہ کے نام کا پردیسی ہو یہ بڑی شان ہے یہ بہت بڑی شان ہے یہ بہت بڑا تمغہ ہے یہ بہت بڑی عظمت ہے ایک ایک دن کی قدردانی ایک ایک لمحے کی قدردانی دلوں میں ہو طبیعتوں میں ہو مزاجوں میں ہو سوکوں میں ہو ایک ایک دن ایک ایک لمحے ایک ایک پل کی قدردانی طبیعتوں میں ہو مزاجوں میں ہو اس پہ اللہ دنیا آخرت کی رہتوں رحمتوں کو عزتوں کے فیصلے کر کے دکھاتا ہے آج ہمیں احساس ہوا کہ روزہ ہے کیا روزہ کی عزمت کیا ہے اور جو اللہ پاک ہمیں بوک اور فقر کے نام پہ یہ اختیاری اللہ نے بوک اور فقر اور فاقہ دیا ہے یہ کیوں دیا ہے آج احساس ہوگا ہے اللہ قبول فرمہ ہے اب بیٹھ کے اللہ کا نام کا ذکر اللہ کے دیہان سے کریں گے توجہ سے یقین سے اعتماد سے اور دل کی گہرائیوں سے اس پہ اللہ دنیا آخرت کی رہتوں رحمتوں کے مزید فیصلے کر دے گا اور سلو شکر اللہ 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 لائلہ اللہ 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 موسیقی 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 آمین بے حرمت سید الابرار والمرسلین بے رحمت کا یاد بے رحمت سید الابرار والمرسلین